بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورس اوبید برس چینل میں آپ لوگوں کا خوش شام دید امید کرتا ہوں دوستوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں آج کی ویڈیو ایک بھائی کے سوال پر ہے ٹھیک ہے تو عمران ان کا نام ہے عمران بھائی ہیں سوال کرتے ہیں تو عمران بھائی کا سوال یہ ہے میرے پاس کہ حبیب بھائی کبوتر کی آنکھوں میں جو یہ رنگ وغیرہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو کبوتر کی آپ آنکھ دیکھیں تو اس میں ایک رنگ ہوتے ہیں تو رنگ کے حوالے سے آپ ہمیں کچھ بتائیں تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کبوتر کی آنکھ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے پہلے نمبر پر کہ یہ کون سی نسل سے بلونگ رکھتا ہے تعلق رکھتا ہے ٹھیک ہے اس کے رنگوں سے ہمیں یہ کیے تو یہ پتا چلتا ہے ٹھیک ہے رنگ کے کلر سے ٹھیک ہے رنگ کے کلر سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ کبوتر کون سی نسل سے یعنی تعلق رکھتا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ جو اس کے یعنی یہ رنگ ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کبوتر کس نی واپسی ہے اس کبوتر میں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کبوتر ہمارے یعنی آگے بریڈنگ میں کس طرح سے کام دے سکتا ہے یہ سارا جو ہے یعنی تارومتار جتنا بھی ہے کبوتر کی آنکھ کا تقریباً اس کے اوپر ہی ہے یعنی کہ ایک تو اس کی پرواز اس کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس سے بھی ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کبوتر کس طرح کا پروازی کبوتر بنے گا ٹھیک ہے کیونکہ آنکھ میں بہت کچھ ہے بتانے کو تو ایک تو ماشاءاللہ آنکھ جیسے آپ دیکھو کہ دیکھنے کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت چیز ہے جو ہمارے یعنی شوق میں ہمیں یعنی بہت کچھ یعنی فائدہ پہنچاتی ہے یہ آنکھ ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو ہمیں کافی حد تک فائدہ پہنچاتی ہے اب اکثر ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ کسی شوقین کے ہاں جاؤ کبوتر لینے تو کبوتروں کے پر جو ہیں کٹے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم یعنی اسے کس طرح اندازہ لگاتے ہیں کہ کبوتر یعنی اچھا ہے کہ برا ہے اور اس میں کیا quality ہے کیا quality نہیں جس طرح آپ کو پتا ہے کہ کبوتر ہاتھ میں پگڑنے سے کافی کچھ سمجھ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تقریبا 70% جو ہے نا کبوتر ہاتھ میں آنے سے بتا دیتا ہے کہ میں کتنا یعنی کہ اچھا ہوں ٹھیک ہے کس قدر یعنی میں جو ہے خوبی ہے تو جیسے آنکھ پیے ہو گئے باقی 10% ٹھیک ہے اب کبوتر کا جو یہ structure ہے یہ 10% لے لو ٹھیک ہے اب کبوتر کے پر جو ہے باقی اس کو چیک کر کے 10% یہ لے لو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہمیں ضرور سائن دیتی ہے ایسا جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کبوتر کس طرح ہمارا یعنی فائدے والا ہے اور نقصان والا ہے اس میں کیا quality ہے کیا quality نہیں ہے ٹھیک ہے تو آنکھوں کے اندر جو رنگ ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں دیکھو جو نیا شوقین ہے تو اس میں سب سے پہلے جو آپ کو یہ کالا ڈاٹ نظر آرہ ہے جسے ہم نور کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بریق ہونے سے جتنا زیادہ بریق ہوگا اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کبوتر زیادہ گہرائی کرے گا ٹھیک ہے اور تو اور ساتھ میں دوسری بات یہ کہ اس کالے نور کا جھکاؤ جو ہے اس چونچ کی طرف ہونا چاہیے سامنے کی طرف جھکتا ہوا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا کبوتر جو اینا گھر کے اوپر ہی رہ کے پرواز کرنے والا ہے لمبا نہیں چلنے والا ہے ایک تو یہ quality یعنی دو بات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں جتنا کالا نور بریق ہوگا ٹھیک ہے کبوتر گھر کے اوپر مطلب زیادہ گہرائی کرے گا ٹھیک ہے اور اس کا اگر جھکاؤ چونچ کی طرف ہوگا تو کبوتر یعنی چھوٹے کیڑوں میں ہی رہے گا یعنی چھت کے اوپر ہی رہے گا لمبا نہیں چلے گا ٹھیک ہے اب یعنی کیس کے ساتھ ہوتا ہے یہ کالا نور ہے کالے نور کے ساتھ آپ دیکھو گئے تو اب تو کبوتر کی آنکھ میں میں دکھا تو نہیں سکتا لیکن کہ میں سے آپ کو بتا رہا ہوں جو نیا بھائی ہے جو یعنی سمجھنا چاہتا ہے تو کبوتر ہاتھ میں لے گا پکڑے گا تو اس کو یہ چیزیں نظر آئیں گی جو میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کالے نور کے ساتھ ایک تو یہ اس کے اندر ہونی چاہیے یہ بہت زیادہ چمکدار ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس میں یعنی اس کے زیادہ چمک ہوگی اگر آپ اسے پکڑ کے دیکھو گا اپنا اکس آپ کو نظر آئے اس کی آنکھوں کے وہ بلیک نور میں ٹھیک ہے جو کبوتر کا شائننگ دار ہوگا چمکدار ہوگا ڈارک ہوگا کلر میں وہ اچھا ایک نور کہنائے گا ٹھیک ہے کبوتر میں یہ ایک ہو گیا اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اس نور کے اوپر زیادہ دیکھو تو ایک سرکل سا آپ کو بناوا نظر آئے گا ٹھیک ہے تو اس سرکل میں بھی کافی راز ہے کبوتر کا ٹھیک ہے اس کے اندر بھی یعنی کافی چیزیں ہوتی ہیں آنکھوں کے اندر یعنی کہ تو فرس جو اس کا مطلب رنگ آ جاتا ہے نا کالے نور کے بعد پہلا جو رنگ آتا ہے اس رنگ سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کبوتر کون سی نسل سے بلونگ رکھتا ہے ٹھیک ہے اب یعنی کہ اگر یہ پہلا رنگ کبوتر کا فل سفید نظر آ رہا ہے آپ کو تو یہ کروس کی نشانی ہے ٹھیک ہے اب اگر یہ آپ کو فل بلیک نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ سیالکوٹی کبوتر کی نشانی بتا رہا ہے اگر آپ کو یہ کلر یعنی اس میں فروزی اور بلو کلر کی شائن کرتا ہے نظر آ رہا ہے رنگ تو یہ آپ کو سوری دوستوں یہ آپ کو بتائے گا کہ ہمیں کون سی نسل سے یعنی یہ قصور کی نسل سے تعلق رکھتا ہے کبوتر جس کا یعنی کہ فروزی کلر اور بلو شائن کر رہا ہوں فرسٹ رنگ ٹھیک ہے اب یہی رنگ اگر فروز پوری کبوتر ہوگا ٹھیک ہے فروز پور کے کبوتر ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے فروز پوری کبوتر اس کا جو ہے آپ کو سلور کرر میں نظر آئے گا یہ رنگ یعنی کہ اس رنگ سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کبوتر کون سی نسل سے بلونگ رکھتا ہے ٹھیک ہے اب یعنی کچھ کبوتر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بلکل یعنی شکل صورت سے کچھ اور دکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کی آنکھوں میں ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر یعنی کون سا کبوتر کراس ہوا ہے تو اب آ جاتے ہیں یہ جو اس کے فسٹرنگ کے بعد جو اوپر ہلکی سی زمین ہوتی ہے ٹھیک ہے زمین کسی کبوتر کی سفید ہوتی ہے کسی کی یعنی کی ہوتی ہے یلو کلر کی ٹھیک ہے یہ زمین ہوتی ہے پھر اس کے اوپر ہوتے ہیں لال ذرات کے ڈاٹ یا کالے ڈاٹ یا بلو ڈاٹ تو یہ بھی ہمیں نسل کا بتاتے ہیں کہ کبوتر کون سی نسل سے تعلق رکھتا ہے اگرچہ ہوں گے پنک اورنج کلر تو یہ یعنی لال کلر ذرے تو یہ ہمیں پتہ لگے گا کہ یار یہ کبوتر کسور کے کبوتروں سے تعلق اکتا ہے جیسے کہ آپ یہ رنگ کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر یہ یعنی ذرے ذرے ڈاٹ اب یہ کتنے اچھے ہونے چاہیے کس طرح پتہ چلتا ہے کہ کبوتر اچھا ہے کہ برا ہے یہ بھی میری اپنی یعنی میں جو طریقے سے دیکھتا ہوں اب یعنی کہ یہ جو کالے نور کے پر فرسٹ رنگ آگیا رنگ کے بعد زمین سفید آگئے پھر اس کے اوپر ذرے آگئے پھر اس کے باہر آجاتا ہے باہر کا ایک ہیلتھ رنگ جسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ہیلتھ رنگ تو یہ ہیلتھ رنگ جو ہے اس کو بھی یعنی کے بندے نے نوٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ اگر کٹا ہوا کہیں سے ہو پورا مکمل نہ ہو تو اس سے یہ ہمیں نقصان پہنچتا ہے کہ اس کبوتر کے آگے پچے جو ہے نا ضائع ہوتے ہیں مصبوط نہیں ہوتے ٹھیک ہے گھر کے پکے نہیں بنتے اب جیسے میں ذروں کی بات کر رہا تھا تو ذرے جو ہیں یہ کبوتر کے اللہ بھلا کرے جس قدر پھیلے ہوئے ہوں گے یعنی کہ اتنا اچھا کبوتر نہیں مانا جائے گا میرے نزدیک جتنے یعنی کہ نزدیک فیفترنگ کے ساتھ جیسے بید بادل ہوتے ہیں نا گھنے بادل جب ہو جاتے ہیں تو گھاٹے گھاٹے گھرے گھرے گھنے گھنے سے بادل جس طرح دیکھتے ہیں اس طرح کے جس کبوتر کے آنکھ میں ذرے ہوتے ہیں تو وہ ایک اچھا کبوتر مانا جاتا ہے اب جس کے پھیلے پھیلے ہوئے وہ ہوتے ہیں ساری آنکھوں میں وہ اچھا نہیں لگتا کبوتر ٹھیک ہے یعنی یہ ایک ہر کسی کے اپنی رائے اپنی پسند ہوتی ہے میں اپنی پسند کی بات کر رہا ہوں لیکن جس طرح آپ نے آنکھ کے والے پوچھا تو یہ یعنی کہ بہت مین چیز ہے کبوتر کے اندر ٹھیک ہے اب آ جاؤ یعنی اس کا جو فیفت رنگ جو بہر کا یعنی جس کے یہ بہر کا جو رنگ ہے ٹھیک ہے یہ پلک کے اندر آپ کو ایک اور رنگ دیکھے گا یہ جو رنگ ہے کبوتر کا یہ ہونا چاہیے یعنی کہ مکمل یہ بہت ضروری ہوتا ہے یہ یعنی پورا ایسے راؤنڈ میں مکمل ہو کہیں سے کٹا وہ نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ رنگ یعنی ہیلت رنگ بھی کہا جاتا ہے اسے اور یعنی کہ یہ ایک بریڈر کا مضم نشانی ہے کہ اس کبوتر کے اندر آگے ہمیں بچے کس طرح کے ملنے والے ٹھیک ہے اب ساتھ ساتھ اس کے اگر اس رنگ کے باہر اوپر کی زمین پر چلو تو یہ جو زمین ہے کبوتر کے اندر اگر وائٹ ہو ٹھیک ہے تو وہ یعنی میرے نزدیک اچھا نہیں ہوتا کبوتر یہ ہونی چاہیے ہلکی سی براؤن یا گرین کلر کی ٹھیک ہے اس طرح کی اس کی اوپر کی زمین ہونی چاہیے آنکھ فیفترین کے باہر کے ایسے کی بات چل رہی ہے یہ جو ہے مطلب فل وائٹ نہیں ہونی چاہیے جس طرح یہ آپ کو وائٹ دیکھ رہا ہے اس طرح ایک کبوتر دھوکہ دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ میرے نزدیک سمجھ نہیں آتے مجھے تو یعنی کہ ایک چیز یہ ہوگا یہ آنکھ میں دیکھنے کے لیے اب اس کے بعد اس کی آجا اوپر یہ پلک کے اوپر ٹھیک ہے پلک کے اوپر خاصیت یہ ہوتی ہے کہ کبوتر کی جس کبوتر کی سنگل پلک ہوتی ہے وہ کبوتر ذرا بات اچھا رہتا ہے جس طرف یعنی کہ آپ سمجھ لو ہوایں تیز چلتی ہیں اس طرف جو ہے یہ کبوتر کا پلک اگر مطلب سنگل ہوگی تو اچھا ہے کیونکہ اس میں یہ ہے کہ یہاں میل بیٹھنے کی جگہ نہیں بنتی پہلی بات ٹھیک ہے کلیر رہتی ہے جتنی اچھی مطلب بریگ ہوگی پلک اتنی بریگ ہوگی اتنا اچھا مانا جاتا ہے تو اب یعنی کہ ڈبل پلک بھی ہوتی ہے ڈبل پلک کا کبوتر جہاں زیادی تیز ہوایں ہوتی ہیں غلطوں گوبار زیادی ہوتی ہے وہاں وہ مزا نہیں کرتا کبوتر ٹھیک ہے تو یہ یعنی علاقے علاقے پر ڈیپینڈ بھی کرتی ہے آنکھ کو یعنی دیکھ کے کافی کچھ پتہ چلا جاتا پتہ کیا جا سکتا ہے تو جو میں نے آپ کو بتایا آنکھ کے حوالے سے جو یعنی پوائنٹ بتائے ٹھیک ہے یہ آپ کو بہت فائدہ پہنچائیں گے اس چیز کو آپ یعنی لے کر چلو اس چیز کو آپ سمجھو جو نہ سمجھ جائی ہو اس پر ویڈیو دی جائے تاکہ کافی بھائیوں کا فائدہ ہو سکے تو یعنی کہ آنکھ کے حوالے سے اور بھی بہت کچھ ہے تو انشاءاللہ اس طرح میں نے جو پوائنٹ آپ کو بتائیں ان کو آپ نوٹ کرو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں تو ایک بھائی کا سوال تھا کبوتر کی چونچ کے کردار کے حوالے سے تو انشاءاللہ چونچ پر بھی میں ایک ویڈیو دوں گا آپ لوگوں کو تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ